زل پلواما کے قصوے پاپور میں آج بلند پایا ولی حضرت خواجہ مسود ولی رحمت اللہ علیہ کا چار سو اکیسوہ عرص مبارک نہائیت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں ان کے آستان آلیہ واقعہ نملہ پل پاپور میں شام سے ہی عقیدت مندوں کا تانتہ بندہ رہا اور کئی لوگ ان کے آستان آلیہ پر حاضری دیتے ہوئے نظر آئے آئے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے میر مظفر کی یہ رپورٹ چھے اور اس نے کہا قام کریں ہمارے ایچھے اورzonوں کی ہیں پھر چیٹیٹیٹن پاید 1930ستراکے کے ساتھ çok이면 دیکھرتر چیٹیٹ Switzerland دیکھر چیٹیٹ رہا یجم جاید rotating یجم جاید سبیge ایباداہ اامو ت Pauli آئے debaat یکزیر کبید ناظ ولی صاحب کا نام ہے حضرت خواجہ مسعود ولی رحمت اللہ علیہ یہ سلطان العارفین کے خلیفہ کے یعنی بابا دعوت خاکی کے خلیفہ ہے ان کا آج چار سو اکیس سالہ نا عرص مبارک آج ہم قصب پانپور میں منع رہے ہیں ہم نے کووڈ کے متعلق جتنے بھی ایس اوپیز ہوں ان کو مجھ نظر رکھ کر ہم نے یہ آج پورے انتظامت کیے ہیں جتنے بھی ظاہر ہیں ہم بلکل ایس اوپیز تحت ڈسٹنز بھی رکھتے ہیں اور ماسکز بھی پینے ہوئے ہیں آج ہم یہ عرص بڑے جوش کھروش لیکن سادگی سے منا رہے ہیں کال یہاں ختم المعظمات کا سلسلہ تین بجے سے شروع ہوا اور شام کے وقت لینے نماز مغرب کے وقت میں ختم ہوا پھر اس کے بعد تبلیغ کی مجلس ہوئی جو ساڑھے نو بجے تک رہی اس مجلس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور اپنے عقیدت کا اظہار کیا دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف موسیقی